اپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پھر شاہو یان کا بھائی کر رہا ہوا تھا ایک مندہ اس کے پاس آ کر ساری انفرمیشن دیتے ہوئی کہتا ہے کہ ہم نے پندشمند کے لکافی سارے لوگوں کو مار دیا ہے لیکن سب کے باوجود بھی ان کی طریقہ واردات کم نہیں ہوا وہ بھی ہم لوگوں پر بار بار اٹیک کیے جا رہے ہیں اور ان کی مدد کرنے کے لیے بھی اور لوگ آ رہے ہیں شاہو یان کا بھائی یہ سننے کے ساتھ اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تو پھر تو ہم فائٹ کرنے کے لیے تیار رہے چاہے اس میں ہماری جان ہی کیوں نہ چلی جائے اب اس کے جتنے بھی اصیادن سے وہ جنگل میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پر دشمنوں کے لوگوں کے ساتھ فائٹ کرنا لگ گیا تھے اس میں کافی سارے لوگوں کی جان چلی جاتی ہے اور شاہو یان کا بھائی ایک جگہ پر کرڑا ہو کر ویٹ کر رہا تھا کہ کب اس کے دشمن وہاں پر آئیں گے کہ تب ہی وہاں پر فائن اپنے لوگوں کے ساتھ پہنچ جاتا ہے اور اسے دیکھتے ساتھ یہ کہتا ہے کہ تمہیں اسی نیم ملے اس آرگنائزیشن کے لیڈر ہونا اس کی بات سننے کے ساتھ ہی وہاں پر شاہو یان کا بھائی اس کے ساتھ فائٹ کرنے کے لیے تیار ہوتے وہ اپنے ویپن کو بال نکال لیتا ہے فائن کے ساتھ اس کے ساتھ اور دو لوگ بھی تھے تو وہ انہیں کہتا ہے کہ تم آگے پڑھ کر اس سے مار تو تو وہاں کے پڑھ کر شاہو یان کا بھائی پر اٹاک کرنے لگ جاتے ہیں اور اس طرح وہ بھی ان کے اٹاک سے بچنے لگ گیا تھا ان میں یہ فائٹ کافی دیر تک ایسے ہی چلتی رہتی ہے لیکن ان لوگوں کے دادت کافی زیادہ تھی تو وہ شاہو یان کے بھائی کو پیچھے اٹھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں شاہو یان کے لیے بھائی کے لیے ان کے لگنا کافی مشکل ہوتا جا رہا تھا خوشے دیکھنے کے ساتھ فائن اپنے لوگوں کے ساتھ ڈیسائٹ کرتا ہے کہ ہمیں مل کر اس کے اوپر اٹاک کرنا چاہئے وہ سبھی لوگ وہاں پر پاور کو گیدر کرنے کے ساتھ ایک سپیریٹ کو سمن کر رہتے ہیں اور پھر اس کی مدد سے جاسو سے اٹاک کرنے کے لیے آگے بھیج رہے تھے کہ شاہو یان کا بھائی دیکھنے کے ساتھ ہی اپنی پاور کو گیدر کرتے ہوئے ان کے اٹاک کو نقام کر دیتا ہے جس کی وجہ سے انہیں بھی کافی تچکہ لگا تھا شاہو یان کے دو وہاں پر پائی کے جتنے بھی لوگ پائٹ گار رہے تھے نا فین کی نظر ان پر پڑ جاتی ہے تو اس کے ذنب میں یہی تھا کہ کیوں نے مچا کر انہیں ہی مارتوں اس سے اس سے کافی تکلیف ہوگی وہ جاستی انہیں مارنے کے لیے چاہ رہتے ہیں کہ تب بھی شاہو یان کا بھائی اپنی شیلڈ بنا کر اس کا راستہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے تو فین اس پر اٹاک کر کے اس کے شیلڈ کو بھی توڑ دیتا ہے اور اس ابھی پیچھے دھکیلنے میں کامیاب ہو گیا تھا جیسے ہی وہ پیچھے گرتا ہے کہ تب بھی فین بالا کی مدد سے اس پر اٹاک کر دیرتا ہے اور اب شاہو یان کا بائی ذات میں ہو گیا تھا اور وہ غصت سے یہ کہتا ہے کہ تم نے مجھے کافی غصت دلایا ہے آج تو میں تمہاری ہڈیاں توڑ دوں گا جب جیسے ہی اس نے اٹاک کرنے کے لیے دوسرے بالا کو پھینکا تھا تو شاہو یان کے بھائی کو پتا تھا کہ اب اس سے بچانے کے لیے کوئی نہیں آسکتا اور اس کے پاس اتنی باور بھی نہیں تھی کہ وہ اس اٹاک سے خود کو بچا سکتا اس نے وہ اپنی ہار مان لی تھی کہ تب بھی وہاں پر وہ بالا ریسپیر ہو جاتا ہے اور یہ دیکھنے کے ساتھ فین جی کہتا ہے کہ یہاں پر کس کے اتنی امت ہوئی جو یہاں پر آ کر ہمارے بیچ میں ٹانگڑا ہے وہ کون ہے سارا سامنے آئے تو بھی شاہو یان اس کی بات سنتے ہیں اس نے لگ جاتا ہے اور فوراں نہیں وہاں پر آتے ہو اس نے یہ کہنا لگ گیا تھا کہ تم سے ملے ہوئے دو سال ہو گئے ہیں مجھے نہیں بتا کہ تم ابھی تک زندہ کیسے ہو تمہاراں اللہ کیسے کام کر رہے ہیں شاہو یان کے سیکنڈ بردر جیسے اسے دیکھتا ہے تو کافی خوش ہو گیا تو اسی کہتا ہے کہ شاہو یان تم زندہ ہو تو مرے نہیں جبکہ فین کے دیکھنے کے بعد کافی ایران ہو گیا تو اسے کہتا ہے کہ بڑا یہ کیسے پوسیبل ہو سکتا ہے تم تو وہاں پر مر گئتے ہیں تم زندہ کیسے ہو سکتے ہو شاہو یان سیکنڈ بھائی کے پاس جا کر جیسے اوپر اٹھاتا ہے تو وہ کافی زیادہ خوش دیکھ رہا تھا کیونکہ اسے دیکھ کر کافی خوشی ہو رہی تھی شاہو یان اسے کہتا ہے کہ تمہیں تو پتہ ہی ہے کہ شاہو فیملی کو اپنا نام کا پاننا اور کتنا آگے جاننا تو بھلا میں کیسے اتنے ازلی مار سکتا تھا مجھے اپنے فیملی کبھی تو کام پورا کرنا ہے اور شاہو یان جب اسے کہتا ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ تو میں اس فینگ کے بچے کو مدد شکھاتا ہوں اس کا بھائی کہتا ہے کہ وہ کافی سے ڈرونگ ہے تم اس کے ساتھ فائٹ مات کرنا وہ تمہیں ہرا دے گا ہم بعد میں ریونچ لے لیں گے ہم پورا پلان بنائیں گے شاہو یان اپنے بھائی کو سمجھانا کی کوشش کرتا ہے کہ یہ دو سال پہلے مجھ سے بھاگ نکلا تھا اور اس نے جنگڑ کو بچا لیا اور اب تو پتہ نہیں بینس کا کیا آشر کروں گا تو تم ٹینشن ہی ماتل ہوئی تھے تو میں مارکر جاؤں گا شاہو یان کا بھائی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تو پھر میں بھی یہی پر بیٹھ کر یہ فائٹ دیکھوں گا میں کہیں نہیں شاہ رہا اب وہاں پر شاہو یان اپنی سوارڈ بار نکال لیا تھا اور اس کے ساتھ فائٹ کرنے کے لیے بلکل ریڈی کھڑا ہوا تھا اور فینگوی دیکھنے کے بعد یہی کہتا ہے کہ بچے آج تو میں تمہیں مارکر ہوں گا تو اپنے دو چمچوں کو بس پر اٹیک کرنے کے لیے پیچھتا ہے کہ تب ہی وہاں کا ماؤں چینج ہونا شروع ہو چاہتا ایون فائر کے کلر بھی چینج ہو گیا تھا کیونکہ وہاں پر کوئی مہدوسہ آ جاتی ہے اسے دیکھنے کے ساتھ شاہو یان جی کہنے لگ گیا تھا کہ یہ بھلا یہاں پر کیا کر رہی ہے فین کو یہی لگتا ہے کہ یہ بھی شاہو یان کی ہی دشمن ہے تو اسے ہی کہتا ہے کہ کیوں نہ تم میرے ساتھ ہاتھ میں لال اور ہم لوگ مل کر اس شاہو یان کے بچے کو مارتے ہیں شاہو یان کا بھائی یہ دیکھ کر حیران ہو گیا تھا اور شاہو یان بھی حیرانی سے کوئی مہدوسہ کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے کوئی مہدوسہ اسے کہتی ہے کہ کیا تم اتنے پاور فول ہو کہ تم مجھ سے یہ سوال بوجھ سکو اس پر فرین کو کافی خوصہ آ گیا تھا وہ کہتا کہ ٹھیک ہے پھر تم اس میں مت پڑنا ہمیں اپنا کام ختم کرنے دو اور مندی مند میں یہ کہتا ہے کہ ایک بار شاہو یان کو مار دیں تو پھر اسے بھی مدد چکھا دیں گے شاہو یان کوئی مہدوسہ کو یہ کہتا ہے کہ تمہیں پتا ہے کہ میں تمہارا ہی اونگ کیا ہوا بندہ ہوں مجھ پر تمہارا کافی زیادہ ادھار ہے کہ تم جب چاہاں میری جان لے سکتی ہو لیکن آج میں سے اپنا کام کرنے پر کوئی مہدوسہ اس کے اوپر پریشر بیٹ کرنا شروع کر دیتی ہے جس کے لئے وہاں پر شاہو یان کے لئے کھڑا ہونا مشکل ہوتا جا رہا تھا وہ پھر کچھ سوچتے بھی رہتے ہیں تھوڑی دیکھ کے بعد اس کا دماغ ٹنڈا ہو گیا تھا تو وہ اسے جانے دیتی ہے اور پھر اس کے جانے کے ساتھ ہی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ شاہو یان پاس یاد رکھنے کہ تمہاری زندگی میرے ہاتھ میں ہے اس کے جانے کے بعد فیان شاہو یان کو یہ کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگا کہ وہ چلی گئی ہے تو ہم تمہیں نہیں مار پائیں گے ہم چار لوگ ہیں ہم تمہیں اچھا مزا چکا سکتے ہیں اور وہ اس پر اٹیک کرنے کے لئے تھے جسے اس کے طرف آگے پڑھنے لگا تھے شاہو یان جیسے وہاں پر اپنی فلیمز کو ایکٹیویٹ گار لیتا ہے تو اسے کے ساتھ ہی وہاں پر جو بندے بھی اس پر اٹیک کرنے کے لئے آگے بات رہی تھے ان کی ہارٹ بھی تیز ہونا شروع ہو جاتی ہے فیان جی دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں لگا تھا کہ اس نے تقنیق کو سیکھ لیا ہوگا کہ تب ہی شاہو یان موقع کا فیدہ اٹھاتا ہوئا ہے پیچھے اسے تیز اسے ان پر اٹیک کرتا ہے انہیں نیچے کی طرف گرانے لگ کے تھا شاہو یان کے سیکنڈ فائی ہے دیکھنے کے ساتھ یہ گھر پر کھڑا ہو جاتا ہے کہ شاہو یان پچھلے دو سالوں میں کافی سٹرہوں مان چکا ہے اور فیان کو یہ بات بلکل بھی پسند نہیں آتی نیچے کے ساتھ وہ دوبارہ اٹیک کرنے کے لئے تیار ہو گیا تھا جیسے شاہو یان پر اٹیک کرتا ہے کہ شاہو یان اس کے اٹیک کو دوبارہ نگام کر دیتا ہے اب اس کے بندے بھی تھے جیسے اس پر اٹیک کرنے کے لئے آگے باڑی رہے تھے کہ تب ہی شاہو یان کی مدد کرنے کے لئے وہاں پر اس کے دو سال جاتے ہیں اور ان دونوں کو تھکانے لگا جانے کے ساتھ یہ کہنا لگ گیا تھے کہ ہم انہیں سمال لیں گے شاہو یان تم فین کو سمال لینا تو اس کے ساتھ ہی فین کو کافی غصہ آگیا تھا وہ یہ کہتا ہے کہ اچھا تو یہاں پر تمہاری مدد کرنے کے لئے تمہارے دوست میں آئے ہیں لیکن تم باقی لوگوں کو کیسے پچھاؤ گے وہ اپنے بدہ کو یہ کہتا ہے کہ تم اب اپنی فائٹ کو تیس کر دو اور انہیں مارنا لگ جاؤ وہ جاسے فائٹ کو تیس کر کے انہیں مارنا لگے تک تب ہی شاہو یان کے باقی دوست بھی وہاں پر آگئے تھے اور وہ بھی ان پر دعویٰ بول دیتے ہیں کہ فین کو یہ دیکھ کر کافی غصہ آیا تھا وہ یہ جانتا تھا کہ فین بھاگنا چاہے تو اس لئے شاہو یان وہاں پر اس کے غیرد غیرد فائٹ سی بنا لیتا ہے تاکہ بھاگنا کی کوشش کرے تو اس میں نہ کام ہو جائے اور فین اسے یہ کہنا لگ جاتا ہے کہ شاہو یان یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا اگر تم نے میرے بیٹے کو نہ مارا ہوتا تو آج میں تمہارے سامنے اس طرح کھڑا نہ ہوتا تو اس پر شاہو یان سے ہی بتاتا ہے کہ اس میں تمہارے بیٹے کے ہی غلطی ہے میں اس نے خوش نہیں کر سکتا اس کی جانت اپنی غلطی کی وجہ سے گئی تھی باکہ میں نے اسے جانت بوچ کے مارا تھا اور پاور کو کیتر کر کے جانتے شاہو یان پر اٹیک کرتا ہے تاکہ اسے مار سکے کہ تب بھی شاہو یان اس کے اٹیک کو آرام سے نکام کر دیتا ہے شاہو یان ایسا کرنے کے بعد کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ تم باز نہیں آنے والے اور اس لئے خود فائٹ کرنے کے لئے اس کے قریب چلا گیا تھا اور اس کے قریب جا کر اس نے وہاں پر اس کے اچھے خاصے پیٹھائی کر دیتا جس کی وجہ سے فین کی عالت کافی خراب ہو چاہتی ہے فین اسے یہ کہتا ہے کہ تم نے بلیک الائنس کے خلاف پنگا لیا تو فیوچر میں تمہارے ساتھ بھی کچھ اچھا نہیں ہونے والا لیکن شاہو یان کو ان باتوں سے کوئی اثر نہیں ہوتا اور وہ مسکرانے لگ گیا تھا اور اسے یہ کہتا ہے کہ تمہیں جس بلیک الائنس پر زیادہ بروس ہے میں اسے جالتی ختم کر دوں گا فین اس کی بات سننے کے ساتھ کہتا ہے کہ تم مجھے مار تو نہیں سکتے کیونکہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں گا کیونکہ میں جانتے ہیں کہ تمہارے ساتھ فائٹ کرنے سے اب میں جیت نہیں پاؤں گا میں تھکافی زخمی ہو چکا ہوں تو وہ فلانس کے مطابق وہاں سے پھائنے کی کوشش کرنے لگ گیا کہ جب بھی شاہو یان کے دیکھ کر خوش ہو تو یہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے نہیں بھاگ سکتے اور وہ اس کا پیچھا کرنے لگ گیا تھا اور فین ایک جگہ پر جا کر نیچے دیکھتا ہے کہ شاہو یان میں بعد میں تم سے بت لگنے کے لئے ضرور رہوں گا یہ تب ہی اسے آواز سنائے دیتا ہے کہ شاہو یان اس کے پیچھے ہی کھڑا ہوا تھا وہ جیسے پیچھے کے طرف دیکھتا ہے کہ تب ہی شاہو یان اس پر اٹیک کر دیتا ہے وہ اس سے پہلے کہ اس اٹیک کو روک پا تھا اس سے پہلے ہی وہ فائر اس پر لگ گئی تھی اور وہ وہاں پر جلنے لگ گیا تھا اور جلتے واقع کافی چھلاتا بھی ہے اب اسے مارنے کے بعد شاہو یان نیچے کی طرف دیکھتے جہاں پر وہ لوگ ابھی تک فائٹ کر رہے تھے شاہو یان کو اس فائٹ کو روکنا تھا تو اسی لئے وہ لوگ کو یہی بتاتا ہے کہ میں نے فان کو مار دیا اور تم لوگ جا کر یہ آنگ کو اس کے بارے میں بتا دینا اس پر وہ لوگ فائٹ کرنے کے لئے روک گیا تھے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا تم نے کیا کہا کہ تم نے فان کو مار دیا ان میں سے کچھ بندوں کو تو یقین نہیں آرہا تھا وہ یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ مارا سوزران تو کافی طاقت وارتا تم جھوٹ بول رہے بھلا تم اسے کیسے مار سکتے ہو اور وہ جیسے اس پر اٹیک کرنے کے لئے آگے بڑھتے ہیں کہ تب بھی شاہو یان ان کے اوپر فائر کا اس نمالکار کے انہیں وہیں پر جلا دیتا ہے اور جنہوں دیکھنے کے ساتھ شاہو یان کے سیکنڈ بھائی دیکھ کر کہنے لگ گیا تھا کہ یہ لڑکا تو پہلے سے کافی زیادہ غطرناک ہو چکے ہیں شاہو یان پھر اپنی فائر کو وہاں پر دکھاتے ہیں لوگوں کو یہ کہتا کہ کیا تم میں سے کوئی اور میرے ساتھ فائٹ کرنا چاہے گا وہ لوگ کافی زیادہ ڈر چکے تھے وہاں سے بھاگنا لگ چاہتے ہیں جس پر شاہو یان کے بھائی کے دوست کافی خوش ہو گئے تھے اگلے دن یہ فائٹ ختم ہو گئی تھی کہ طبیب اپنے دوستوں کے پاس جا کر انہیں کہتا ہے کہ آپ نے میری کافی زیادہ ہیلپ کی تو اس کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ اس پر اس کا دوست یہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے کبھی ہمیں بھی تمہاری ضرورت پڑے گی تو تم بھی مدد کرنے کے لئے آ جانا اور نیسے گھڑیوں چھٹکی یہ کہتا ہے کہ تم تو مجھے بھولی گئے میں نے بھی اس فائٹ میں کافی مدد کی تھی شاہو یان نیسے آ کر بیٹھ کر اسے سر پر ہاتھ پھیلتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ ہاں مجھے پس ہے اور مجھے یہ بھی زیادہ ہے کہ میں نے تمہارے لئے کیمیکل بنانا ہے میں اس پر بھی کام کروں گا وہ لوگ وہاں پر اس طرح باتیں گا رہے تھے کہ تب ہی شاہو یان دیکھتا ہے کہ اس کے بھائی کی حالت کافی خراب ہے کیونکہ وہ وہاں سے چلا گیا تھا تو بھائی کی حالت دیکھنے کے ساتھ وہ اس کے پیچھے پیچھے چلا گیا تھا جہاں پر وہ نیچے کی طرح بھی دیکھنے لگ جاتا ہے یاو یان اس سے پہلے کہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا تو اس کا بھائی یہ کہتا ہے کہ تمہیں تو پتا ہے کہ مجھے اپنی فیملی کا ریوانج لینا تھا اور مجھے یہ بھی پتا تھا کہ تم مار جا چکے لیکن ابھی تک تم زندہ تم نے دو سال میں کافی امپروومنٹ کیا ہے تم ہماری فیملی کے لئے کافی اچھے ثابت ہوئے ہو میں ان کے ساتھ ریوانج لینا چاہتا تھا لیکن میں جانتا تھا کہ میرے پاس اتنی پاور نہیں ہے میں جنگل میں ان سے بچ کر پاک رہا تھا پھر مجھے ایک باکس ملا جس میں کچھ پیلز نہیں ان پیلز کا استعمال کرنے کے ساتھ میکنگ لیول کا فائٹر بن گیا وہ بھی بہت چل لیکن ان پیلز کو لینے کے ساتھ بندہ طاقتور تو بن سکتا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی موت بھی جلدی ہو جانا تھی شاہو جان کو یہ جب معلوم ہوتا ہے تو وہ اپنے بھائی کو لے کر کافی پریشان ہو گیا تو اسے یہ کہتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا تو اس کا بھائی اسے یہ بتاتا ہے کہ اگر میں ایسا نہ کرتا تو تمہارا بدلہ کیسے لیتا اپنی فیملی کا بدلہ کیسے لیتا تو اس لئے مجھے یہ مجبوری میں کرنا ہی پڑا لیکن تمہیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تو پوری فیملی کا بوجھ تمہارے گندوں پر ہے تو میں اپنی فیملی کو بھی تو آگے بڑھانا ہے کہ تب ہی شاہو جان کی نظر اس کے آس میں پڑیوں باکس پر پڑتے ہیں تو وہ جلدی صرف سے چھین لیتا ہے اب اس کا بھائی اسے ایک چیز بھی دیتا ہے اسے لینے کے ساتھ شاہو جان جانے کہنا لگ جار تھا کہ میرے بھائی تم ٹینشن مات لینا میں ایک سال میں ایک ایسی آنٹی ڈوٹ بنا لوں گا جس کی مندد سے میں تمہیں ٹھیک کر سکوں اور تم نہیں مار سکو گے اس کا بھائی کہتا ہے کہ جب تک تم زندہ ہو تو مجھے ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہماری فیملی بلکت سیف رہے گی اس کا بھائی کہتا ہے کہ جب تک تم زندہ ہو مجھے کسی بھی آنٹی ڈوٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس پر شاہو جان کہنا ہے کہ تم میں ایسی بات مت کرو اور تم واپس چلے جاننا کیونکہ دو دن کے بعد مجھے ایک اور بدلہ لینے کے لیے یہاں سے نکلنا ہے اور اسے کے ساتھ یہ اپیسوڈ بھی پر قتم ہو جاتا ہے